ساکستان کا کون سا شو نمبر وان ہے مبرہار اشیاریاں یا پھر مذاکرات اسی پر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں نمبر وان کون سا شو ہے اس پر بات کریں اگر تو نمبر وان اس وقت جو شو ہے وہ ہے مذاکرات مذاکرات کی ریٹنگ اچھی آ رہی ہے اس کے علاوہ عمران اشرف اس کے انکر ہیں اور وہ جو ان کے گیس بیس پروگرام ہے جو گیسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ کافی اچھی ان کی بانڈنگ ہوتی ہیں انہیں بہت زیادہ پیار دیتے ہیں آڈینس سوال بھی لیتے ہیں اس کے علاوہ آڈینس اپنی پسانت کی پورٹری بھی سناتی ہیں تو اس لیے اس شو کی فین فالونگ بڑھتی جا رہی ہے اور اچھا شو ہے اس لیے نمبر وان مجودہ وقت میں اب جو شو چل رہے ہیں ان میں مذاکرات نمبر وان ہے اسے نمبر پر مجود ہیں اشیاریاں اشیاریاں کی کاسٹ بہت اچھی ہے انکر اچھا ہے اور ہر پہلو کو ٹچ کیا جاتا ہے آپ کا ماجد ہے سلیم البھیلہ ہیں بڑے بڑے نام یعنی کی اس شو کا حصہ ہیں اور اچھا ورکہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس شو میں بھی نمبر وان نے زبرزرز کام دیکھنے کو مل رہا ہے سیزن ٹو شروع ہو چکا ہے افتاب اقبال نے نائن ٹیم بھی بنا لی ہے بڑے بڑے نام جو تھے وہ بھی اب شامل ہو رہے ہیں تو اس لیے اب یہ تیسرے نمبر پر مجود ہے لیکن آنے والے وقت میں افتاب اقبال کیا پھر سے جگہ بنا پائیں گے نمبر وان شو اپنا کر پائیں گے یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہے نا وہ خبرار کو جوائن کرنے جا رہے ہیں اگر بڑے آرٹسٹ آئیں گے تو لازمی بات ہے شو کی ریٹنگ بھی بڑے گی کیونکہ جب کوئی بڑا آرٹسٹ آتا ہے جیسے سلیم البھیلہ آگا ماجد نسیم ویکی افتخار ٹھا کر ناصر چلیوٹی اس طرح ہے کہ جب ادھاکار آپ کا شو میں آتے ہیں تو آپ کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اپنے وہ لے کر آتے ہیں ان کی خود کی زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور افتاب اقبال کینگ میکر کے نام سے مشہور ہیں اچھا شو بناتے ہیں تو اس لیے امید کی جا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ نمبر وان ہو سکتے ہیں پھر سے لیکن ابھی مذاکرات اور اشیاریاں ان سے کافی اچھا کام کر رہے ہیں اور کافی آگے ہیں تو آپ کے مطابق کون سا شو نمبر وان ہے یا اپنے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے